اسلام علیکم ایک دفعہ پھر عرفانہ آئیو آج ایک ایسے ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتی ہوں جو میری نظر میں ہم سب کے لیے بہت اہم ہے اور وہ ہے ہمارا جو رشتہ ہے آج کے دور میں ہماری اولاد کے ساتھ تو مجھے اکثر ہی والدین یہ گلہ کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ اولاد سنتی نہیں ہیں اولاد مانتی نہیں ہیں اولاد کو سمجھ نہیں آتی ہے اولاد کو اندازہ نہیں ہماری قربانیوں کا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا تو مطلب مجورٹی گلے شکوے ہوتے ہیں والدین کی طرف سے بہت سے والدین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں بہت سے والدین بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں بہت سے والدین کو انتہائی ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے بہت دل دکھاوہ ہو دل برداشتہ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اپنی اولاد کی طرف سے اور اصل میں جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ بات ایک طرف کی نہیں ہے بات صرف والدین کی نہیں ہے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے تو وہ ہم اولاد کے لیے کیوں نہیں کہتے ہیں ہم لوگوں کے لیے کہتے ہیں اکثر ہم لوگوں کے لیے کہہ دیتے ہیں دوستوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے فرنڈز کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ایسے ہوئی ہے تو شاید اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ جب کہا جاتا ہے کہ اولاد تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہیں تو ایسا ہے کہ اولاد کے ساتھ بھی جو ہمارا رشتہ ہے وہ بہت اہم رشتہ ہے بہت سمجھنے والا رشتہ ہے آج واقعی مجھے دکھ ہوتا ہے جب از ایک آنسلر آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے کسی کی اولاد آکے بات کرتی ہے اور جو وہ بات کرتی ہے اس میں اسی طرح کا دکھ وہ اولاد اپنے والدین کے لیے کہتی ہے اور جب ایک والدین ماں یا باپا کے میرے سامنے کرسی پہ بیٹھتا ہے اور وہ جب اپنی دکھ کی بات جو اس کو مایوسی ہوئی ہے جو اس کا دل دکھا ہے جو اس کی ایکسپیکٹیشن پہ اولاد میں ہی پوری اتری جب وہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو گور و فکر کرنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے کہ اصل میں مسئلہ ہے کیا کیا والدین اچھے نہیں ہیں یا اولاد اچھی نہیں ہیں مسئلہ کیا ہے تو بات یہ ہے کہ اولاد بھی بہت اچھی ہیں والدین بھی بہت اچھی ہیں والدین تو ہمیشہ اچھی ہیں ہر والدین کوشش کرتے ہیں اپنی اولاد کو بہترین کھلانے کا پلانے کا دربیت کرنے کا ان کا خیال رکھنے کا ان کو محبت دینے کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ ہوئی کتا ہی رہ بھی جاتی ہے لیکن والدین کی نیت کبھی خراب نہیں ہوتی ہے والدین تو بے لوس محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے لیکن اگر ہم اتنی محبت کرتے ہیں اس کے باوجود ہمارا رشتہ اپنی اولاد سے کیوں آج کی سوسائٹی میں وہ ویسا نہیں بن رہا جیسا بننا چاہیے کچھ باتیں جو میرے ایکسپیرینس میں آئی ہیں جو میں چاہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس پہ ضرور گوھر کیجئے گا دیکھیں اس وقت یہ وہ وقت نہیں جب آپ بڑے ہو رہے تھے جب آپ کی تربیت ہوئی تھی آپ کے والدین نے اپنی حساب سے آپ کی بہترین تربیت کی آپ کو آپ کو سکھایا پڑھایا جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے آپ کی تربیت کر دی آج آپ بھی وہی کر رہے ہیں آپ شاید زیادہ فرما بردار تھے آج آپ کی اولاد شاید فرما بردار نہیں ہیں اس طرح فرما بردار نہیں ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں فرق صرف یہ ہے ہم کبھی کبھی اپنی اولاد سے بہت زیادہ کی امید کرتے ہیں بہت زیادہ کی توقع کرتے ہیں بہت زیادہ خواب سجا لیتے ہیں اور ایسے خواب جو کبھی آپ بھی پورے نہیں کر سکے اکثر والدین جو چیز خود اچھیب نہیں کر سکتے وہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد کریں اپنا خواب اس کے سر پہ ٹھوپ دیں جبکہ اولاد کو شوق نہیں ہوتا یا وہ اس کی اتنا اس کا دھیان نہیں ہوتا اس طرح باقی رہ گیا معاملہ فرما برداری کا تو آپ یہ دیکھئے ذرا باہر معاشرے میں نکل کے دیکھئے کہ کیا ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ میں بچوں کی سائیڈ لے رہی ہوں میں بچوں کی سائیڈ نہیں لے رہی ہوں لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ باہر کا معاشرہ اتنا مختلف ہے کہ جب وہ گھر کی چار دیواری سے باہر آپ کا بچہ نکلتا ہے جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے چاہے بہت اچھے بچوں کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا ہے ہمارا معاشرہ ہماری تعلیم ہمارے ادارے ہمیں آزادی سکھاتے ہیں بولنے کا حق دیتے ہیں کام کرنے کا حق دیتے ہیں اس میں جب ہم بیجا یا جائز بھی ماں باپ جب ڈھانکتے ہیں منع کرتے ہیں تو وہ بچوں کو اچھا نہیں لگتا ہے اور کئی دفعہ والدین بہت رجڈ ہو جاتے ہیں بہت سخت ہو جاتے ہیں ان کا طریقہ کار سخت ہوتا ہے اس میں حکمت نہیں ہوتی ہے تو والدین کو سب سے پہلے حکمت ڈالنی ہے اپنے اندر وہی بات طریقے سے کہہ دیں وہی بات پیار سے کہہ دیں وہی بات یہ احساس دلا کے کہہ دیں کہ ہم تمہیں بہت بیار کرتے ہیں تمہارا خیال کرتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات یہ کام یہ قدم جو تم اٹھا رہے ہو یہ ہمیں پسند نہیں آرہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے بچوں کو سمجھ آئے گی تھوڑا سا رویہ بدلیں اپنا کیونکہ اس کی وجہ سے بچے الگ پریشان ہیں والدین اب الگ پریشان ہیں میاں بیوی کی آپس کے ریلیشنشپ پہ اس کی وجہ سے سٹرین پڑتا ہے میاں بیوی کے معاملات خراب ہوتے ہیں بچوں کی وجہ سے تو یہ ہے کہ اس وقت میں اس وقت میں تو ہمیں بہت زیادہ اولاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں جب آپ کا بچہ آپ کے پاس نہیں آئے گا آپ سے بات نہیں کرے گا اس کو نہیں لگے گا کہ آپ اس کی بات سمجھیں گے چاہے وہ غلطی کر کے آتا ہے چاہے وہ اچھا کام کر کے آتا ہے جب آپ اپروچیول نہیں ہیں تو یقیناً آپ کا بچہ باہر دوست بنا گا آپ کا بچہ باہر سے کسی سے بات کرے گا آپ کا بچہ آپ پہ اعتماد کرنے کے بجائے کسی اور پہ اعتماد کرے گا اور آپ جانتے ہیں کہ آپ سے زیادہ ہمدردی آپ سے زیادہ اس کے لیے کوئی دنیا کا شخص انسیر نہیں ہو سکتا آپ اس کو بہترین مشورہ دیں گے لیکن بہر لوگ اس کو بہترین مشورہ نہیں دیں گے اچھے دوست ہو سکتے ہیں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہوں اچھے رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں لیکن والدین کا رشتہ اولاد کے ساتھ ہے اگر کہیں کوئی ہے اکثر والدین انا کی زد میں بھی آ جاتے ہیں کہ میں باپ ہوں اور اس کی یہ حمد اور اس نے یہ کہا اور میرا گھر ہے اور میرے گھر میں رہتے ہیں تو ان چیزوں سے باہر نکلیں پلیز ان چیزوں سے باہر نکلیں اولاد کو احساس دلائیں کہ یہ ان کا گھر بھی ہے یہ رشتے بھی ان کے ہیں اور اگر کوئی غلطی کر بھی دیں کہیں پہ وہ نافرمانی بھی ہو جاتی ہے معاشرہ ایسا ہے باہر کچھ بھی جس کمپنی میں وہ ہیں جو سیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو ان کو اتنا مارچن ضرور دیں کہ وہ آ کے آپ سے بات کر سکیں اور آپ پھر اس کو ماف بھی کر دیں آپ ان کو ماف بھی کر دیں اولاد کے ساتھ کبھی دوست بن کے بیٹھیں اس کے ساتھ بیٹھیں اس کے ساتھ کہتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ جو سیون 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 یئرز والا ایک ہم جو کہا جاتا ہے کہ سات سال شروع کے بچے کے دوست بن کے رہو اس کے ساتھ کھیلو اس کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کرو اس کے بعد سات سال تربیت کے ہوتے ہیں آپ اس کو سمجھاتے بھی ہو پیار سے بھی اسے سے بھی ڈھانٹ بھی دیتے ہو اور اسی طرح سے اس کے بعد سات سال یعنی آپ ایک سٹیج ہوتی ہے ہم اکثر یہ ہوتے ہیں کہ ہم ساری زندگی سخت ہو جاتے ہیں کچھ والدین ساری زندگی بہت زیادہ نرمی اختیار کرتے ہیں بہت زیادہ ہی نرم ہو جاتے ہیں اتنا نرم ہو جاتے ہیں کہ بچے کو لاٹ پیار میں بگاڑ دیتے ہیں جب آپ بگاڑ دیتے ہیں اور جب اس پہ پھر آپ سختی کرنا چاہتے ہیں بعد میں تو وہ بچے کابون نہیں آتا ہے یا بہت سختی میں بچے کو پال رہے ہیں تو آپ دیکھیں باہر جو پرابلمز چل رہے ہیں اس وقت معاشرے میں ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں کیا کچھ ہو رہا ہے بہر اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایک اچھا رشتہ رکھے تو پلیز اپنے روئیوں کو بدلیں میں یہ میسیج والدین کو دے رہا ہوں میں یہ میسیج بچوں کو نہیں دے رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ ہم ہر وقت بچوں کو ہی سمجھاتے ہیں تم نے بیٹا یہ غلط کیا تم نے یہ غلط کیا تمہیں یہ سمجھ نہیں ہے تم زمدار نہیں ہے ہم بہت سی باتیں کہتے ہیں بچوں سے کیونکہ ہماری امیدیں ہوتی ہیں ہم سے وہ وقت گیا وہ زمانہ گیا یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں تھیں میجورٹی کے پاس موبائلز ہاتھوں میں نہیں تھے اس وقت کے بچے کے ہاتھ میں دنیا انٹرنیٹ ہے وہ جو دیکھ سکتا ہے جو سن سکتا ہے جن چیزوں کو ایکسپوز ہیں اس کے سامنے آپ کو شاید بہت عرصے کے بعد سمجھ آئیں تھیں آپ نے ان کا زمانہ نہیں دیکھا مجھے کبھی کبھی آج کی بچے پہ ہماری اولادوں پہ ہماری جنریشنز پہ واقعی مجھے مجھے فکر بھی ہوتی ہے دکھ بھی ہوتا ہے اور میں پراؤڈ بھی فیل کرتی ہوں کہ آج کے زمانے میں کتنے ہی بچے ہم سے کتنے ہی بہتر ہیں اگر میں اپنے بچپن کو سوچتی ہوں کہ بہت سی چیزیں میں نے سلولی سلولی سیکھی کچھ آج کے بچے ابھی ان کے پاس دین کا علم ہے ان کے پاس دنیا کا علم ہے تو ہمیں اپنے بچوں کا کہ الحمدللہ ان کی اچھی باتوں کو ایک نولیج کریں صرف بری باتوں کی بات تشیر نہ کریں ان کی اچھی عادتیں ان کی اچھی باتیں ان کی قولٹیز کی تاریف کریں اون کریں ان کو کہ وہ بھی آپ ہی کی اولاد کی ہیں کیونکہ اس فتنے کے دور میں اگر آپ کی اولادیں الحمدللہ سیدھے راستے پہ ہیں اگر اس فتنے کے دور میں آپ کی اولادیں آپ کی بات سنتی ہیں ٹھیک ہے ہر بات نہیں سنتی ہیں مگر عزت کرتی ہیں آپ کی خدمت کرتی ہیں آپ کا خیال رکھتی ہیں آپ کو پوچھتی ہیں تو الحمدللہ شکر ادا کیجئے اور آپ اپنی اولاد کے سب سے اچھے دوست ہونے چاہیں چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے اور چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے ان سے وہ رشتہ قائم کریں کہ وہ کہہ سکیں کہ میرے والدہ ہیں میرے بیس فرینڈز ہیں اور آپ ان کے ساتھ ایسا دوستی کا معاملہ کریں کہ آپ بھی کہہ سکیں کہ میرا بیٹا میرا سب سے اچھا دوست ہے میری بیٹی میری سب سے اچھی دوست ہے کچھ اپنے آپ سے کیا آپ کی اولاد آپ کی اچھی دوست ہے کیا آپ کی اولاد یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ ان کے اچھے دوست ہیں تو اس وقت کو بہترین استعمال کیجئے ایک میٹنگ رکھئے بیٹھئے اپنے اولاد کے ساتھ پوچھیں اس سے پیٹا کوئی ایسی بات جو تم مجھ سے کہنا چاہتے ہیں کوئی ایسا گلہ جو تمہارا مجھ سے ہے آپ اس کو بتائیں اس سے آپ پوچھیں بہت سی چیزیں ہوں گی جو آپ کی اولاد کو آپ کے بارے میں نہیں اچھی لگتی ہوں گی وہی کہ بچوں کو ہم بار بار جب کہتے ہیں کہیں دفعہ چڑ جاتے ہیں کہیں دفعہ تنگ آ جاتے ہیں تو یہ موقع ہے آپ کے پاس اپنی اولاد کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک کرنے کا ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے باتیں کرنے کا ان کو اپنا دوست بنائیے گا اپنی اولاد کو اپنا دوست بنائیے آج کے لیے اتنا کافی غور ضرور کیجئے گا اللہ تعالی ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں وہ والدین بنائے جو اگلی نسلوں کی بہترین تربیت کر سکیں اللہ حافظ